بسم اللہ الرحمن الرحیم ایف آئیے کی آٹا اور چینی انکوائری رپورٹ آ چکی ہے جس نے ملک کے وزیراعظم عمران صاحب جو کہ کابینہ کو چیئر کرتے ہیں وزیراعظم بنجاب بزدار صاحب جانگیر ترین اور خسرو بختیار کو مجرم قرار دے دیا ہے عمران صاحب کا کوئی بھی جھوٹا ٹویل یا حکومتی ترجمان کی کوئی بھی جھوٹی پریس کانفرنس حقائق کو مصد کر کے پاکستان کی عوام سے حقائق چھپا نہیں سکتے نواز شریف اور شباز شریف کی گردان کر کے الزام لگا کر اور تعمتیں لگا کر اب اپنی چوری چھپا نہیں سکتے حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف کے دور میں کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ پاکستان کی عوام کی حق پر ڈاکہ ڈل سکے اور حقیقت یہ بھی ہے کہ نواز شریف اور شباز شریف نے ایک روپے کی نہ چینی اور آٹا ایکسپورٹ کیا اور نہ اس کے پر سبسیدی دی امران صاحب ٹویٹ اس بات پر کریں کہ کیوں آپ نے جب ملک کے اندر کلت کی آٹا اور چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت دی سبسیدی دی اور اسی دورانیے میں ڈالر پرائس کو انکریز کیا ہورڈنگ کرائی اور لوکل مارکٹ میں پرائسز کو انکریز کر کے پاکستان کی عوام کو مہنگا آٹا اور چینی فروخت کیا امران صاحب مدینہ کی ریاست میں یہ بتائیں کہ کب جو آٹا اور چینی چور وزیر آزم ہے اس کو ہت کری لگے گی امران صاحب ملک میں اس بات کی نظیر نہیں ملتی کہ ملک کا وزیر آزم اور وزیر آزم پنجاب ملک کے عوام کا آٹا اور چینی چور و حکومتی ترجمان سے میری درخواست ہے کہ وہ ایف آئے کی رپورٹ کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے کہ کرونا کے مریض کرونا کے متاثرین غریب عوام دہاریدار مزدور یہ بتائیں کہ ان کو راشن کب ملے گا وہ سڑکوں کے اوپر مارے مارے پھر رہے ہیں ان کو راشن نہیں مل رہا اپنی اس حکمت عملی کا اعلان کریں اور دوسروں کے اوپر تحمتیں لگانا جھوٹ بولنا بس کر دیں کیونکہ اس کا